ایک اہم بات قصائی کو عجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے قصائی کے آپ نے عجرت تہہ کی بھئی یہ جانور زبا ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کے تم نے کرنا ہے تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا عجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو پیسے بچا رہے ہو نا ایک طرح آپ کہیں ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیئے ہیں تو پیسے پورے دیئے ہیں لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھئی آپ کو صرف پیسے ملیں گے باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پکے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا کوئی منہ تھوڑی کریں گے الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے سمجھتے ہو اس کو مایوس کر دیں آپ کی پیسے ملیں گے اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دینے پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آج کل یہ عرف بن چکے قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے گے جاتے ہیں پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں بقریت کے بعد دکانوں میں بگرا ہوتا ہے پھر وہ سمجھ رہے ہو کھال کے بارے میں کیا ہوگو میں کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں کسی کو بھی دے دیں شورکہ میں سے اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں جائیں نماز بنا لیں بڑی بہترین چیز ہوتی ہے اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے تو ڈائرک کھال صدقہ کر دیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کر دیں اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے وہ مسلحہ بنایا جا سکتا ہے اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آگئی ہے تو اچھا ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھئی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے یہ عبادت ہے اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو تو یہ عبادت کا وقت ہے اس میں جس قسم کا حلہ گلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بلکل سوٹ نہیں کرتا گوش کھاتے بھی آپ حلہ گلہ کر لیں شام کو تکے بن رہے ہیں تھوڑا سی مزاق کر لیں لیکن جب جانور زبا ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ حسی مزاق کا ٹائم نہیں ہے اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے اللہ کے ذکر کا دعا پڑے اے اللہ میں نے اپنے رخ کو ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا میری نماز میری قربانی صرف کس کے لیے اللہ کے لیے تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دورائیں اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے اس وقت جو ہلا گلا باجے پان پان پچھل کود یہ بہت غلط حرکت ہے سمجھ رہے ہوگے نہیں بلکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹنی کرتی جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوگے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیونکہ شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے یہ کام کرنا ہے آپ نے اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ غریب ہیں آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے گوش کھانے کو کم ملتا ہے سال میں غربت کی وجہ سے فیملی بڑی ہے تو سارا گوش خود ہی کھا لیں پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے دوسروں کا حق اسلام میں بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بچاروں کو پورے سال گوش نہیں ملتا وہ نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی ٹھیک ہے نا پھر صدقہ نہ کرو لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی بست دی ہے آپ پورے سال گوش کھاتے رہتے ہیں تو پھر ایک تہائی گوش کیا کر دیں کم سے کم بولو صدقہ کر دیں افضل ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہ خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاو تو کم سے کم ایک تہائی گوش کیا کر دیں آپ وہ صدقہ کر دیں آپ لوگوں کو کھلا دیں آپ سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے دوسرا کام باقی ایک تہائی کا کیا کریں وہ رشتداروں کو دے دیں لیکن اگر رشتداروں نے بھی قربان نہیں کیا پھر نہ دیں ان کو تو دو تہائی کھا لیں لیکن ایک تہائی کوشش کریں کیا کریں وئی صدقہ کر دیں یہ مالداروں کے لیے غریب آدمی کیا کرے پورا کھا جائے ٹھیک ہے نا اللہ کی طرف سے زیافت ہے بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے اچھا پھر تیسری بات قربانی کے گوش کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے دوسرے ملک میں غریبوں کے ملک میں کرنی ہے جیسے امریکہ اور یوکے میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہاں نہیں کر رہے قربانی دار ساری پاکستان میں کر دو غریبوں کو کھلا دو یہ مناسب نہیں ہے آئی بات سمجھ میں کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے صدقہ بھی ہے اس میں زمنا اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرائیت کے تین دن ہیں اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میز بانی ہے اللہ میاں کہہ رہے جانور زبا کرو اور کیا کرو پھر کھاؤ اللہ کی نعمت آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا میں کیا کروں گا میں پاکستان میں قربانی کروں گا میں انڈیا میں کروں گا میں افریقہ میں کروں گا میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا تو میں یہ نہیں کہہ رہے کہ حرام ہے نجائز ہے قربانی کا ثواب تو ملے گا لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی زیافت سے روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائیڈ نہ کریں اس لئے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں اس لئے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گوشت کو کھائیں اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کے کہ ہم پورے سال کھاتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے میں نے دیکھا ایسے مالداروں کا ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں پھون کے اپنے خادم کو یار تم ایسا کرو وہ وہیں ایدی سنٹر میں زبا کر کے وہیں غریبوں کو باڑ دو اور بھائی ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں سمجھ میں آرہی ہے یہ وہ والا گوشت نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں دیکھو آپ کے اببہ نے آپ کو بھلایا آپ گئے آپ کے اببہ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا میرا بیٹا آج مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے اور آپ کے اببہ نے آپ کے لیے دال چاول لاکے رکھ دی آپ کا اببہ میں دال چاول میں تو ویسی اتنا کھاتا پیتا آدمی ہوں میں تو کوفتے کھاتا ہوں اور ابھی بھی میں نے تھوڑے دیر پہلے برگر کھایا تو ایکچولی یہ آپ لائم میں دیتے ہیں وہ شاپر میں ڈال کے دے دیں میں کسی محلے میں کسی کو صدقہ کر دیتا ہوں آپ نے شاپر میں ڈالا اور آپ نے کہا صدقے کا ثواب لوں گا میں اببہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا ابے تو مجھے خوش کرنے کے لیے دونے والے کھا لیتا ہے اس میں سے میں نے تیلے لیے بنائے ہیں تو جس میں تکبر ہوگا وہ نہیں کھائے گا جس میں توازو ہوگی وہ پیٹ بھراوہ بھی ہوگا نا تو اببہ کے سامنے دال چاول ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں کیا خیال ہے بھائی ایسے کھائے گا جیسے کئی دن کا بھوکا ہوں میں وہ کہہ گا میں تو مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے اس کے کھانے میں بڑا دل چاہ رہا تھا میرا کھانے کو آپ نے بڑے صحیح ٹائم پہ اببہ میرے لیے دال چاول کا انتظام ایسے موقع پہ کہنا بھا شاپر میں ڈال دو میں پاکستان میں صدقہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا وہاں غربہ زیادہ ہے تو یہ جو باہر ملکوں میں لندن میں امریکہ میں لوگ اپنے گھر میں ذرا بھی قربانی نہیں کرتے یہ غلط کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان غریب ملک ہے یہاں بھی قربانی کر لیں لیکن اگر ایک ہی حصہ کرنا ہے نا تو پھر اپنے گھر میں کریں صدقہ بعد میں کر دینا آپ کیونکہ اللہ میں یہ گوشت یہ وہ بکرہ نہیں ہے جو آپ روزانہ کاٹ کے کھاتے ہیں یہ وہ بکرہ ہے جو کون کھلا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے تو اس میں تکبر کہ ایکچولی ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ایکچولی ٹھوپی ڈرامے چھوڑو تو بھائی اللہ کھلا رہا ہے شوق سے کیا کرو کھاؤ اللہ نے ہمیں بھی رزد دیا الحمدللہ مجھے یاد میں نے ساتھیوں کو ہلا دیا پھر انہیں انتظام کیا بھائی وہ فلا جگہ میں نے کہا گوشت کھائیں گے ہم مسلمان ہیں بھائی بقرہیت کے دن ہم پاگل ہیں مرگی کھا چکر مریانی مجھے لاکے بقرہیت میں رکھ دی سفر کی وجہ سے میں نے کہا ہم نہیں کہا گا چکر مریانی ہمیں قربانی کا کیا چاہیے گوش اللہ کو یہ ادا ایسے موقع پر کیا ہوتی ہے پسند ہوتی ہے ہمارے نبی کو کھانے پینے کا بالکل شوق نہیں تھا سب سے زیادہ کھانے پینے سے ایوائٹ کس نے کیا ہے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو فاقوں سے رہتے تھے بقرہیت کے دن آپ کھاتے نہیں تھے جب تک جانور زبانہ ہو جائے اور پہلانے والا گوشت کا آپ کے پیٹ مبارک میں نہ جائے سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے اپنا شوق دکھانے کے لئے کہ ہم آج نہیں کھائیں گے پہلا نوالا کیا جائے گا ہمارے پیٹ میں قربانی کے گوشت کا تو اللہ سے استغناہ مت دکھاؤ اللہ کے سامنے تکبر بولو مت کرو وہاں آج سے ظاہر کرو اللہ ہم تو کھاتے رہتے ہیں وہ بھی تو ہی کھلاتے ہیں اپنے خرچے پر کون سا کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا سو ان دنوں میں تو کھلائے گا ہم کھائیں گے تو اس لئے بقرائید کو کوشش کریں ناشتہ بھی نہ کریں قربانی کے لیکن یہ قربانی کے گوشت جب ٹائم پہ مل جائے ورنہ آج کل جو قربانی کا گوشت کسائی لوگ اثر میں تیار کر رہے ہوتے ہیں تو پیٹ کمر سے چپک کے خود قربانی کا بکرا بناوا ہوتا ہے آدمی پہلے زمانے میں ٹھک 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 قربانی ہوتی تھی تو اس لئے بقرائید کے دن جو ہے نا جو یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں بھائی اپنے گھر میں قربانی کا گوشت لایا کرو کھایا کرو بچوں کو بھی کھلاو بولو بچے پوچھیں اببا آج کیوں بکرے بکرے کھائے جا رہے ہیں بیٹا یہ ہمارا عید کا دن ہے اور یہ زیافت کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے آج ہم گوشت کھائیں گے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو ہاں جس کو پریز ہے بڑے گوشت سے وہ بکرہ کھا لے ایسا نہ ہو کہ اتنا فارم میں آ جائے کہ ڈاکٹر نے منع کیا بڑا گوشت کھانے سے بعض لوگ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ میانے جب کھلا رہا ہے تو میں تو کھاؤں گا ڈاکٹر کہہ رہا ہے تو گائے مت کھا ٹھیک ہے نا تیرا کولیسٹرول بہت بڑھ چکا ہے آپ کہہ رہے ہو اللہ کھلا رہا ہے تو اللہ تو کھلا رہا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے پہلے اپنی صحت بھی دیکھو نا تو اپنی صحت کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کھانا ہے تو اللہ کا شکر اب تک ہماری صحت تو ایفورٹ کر رہی ہے ہم کھا لیتے ہیں تو ہم تو کھائیں گے بھائی تو اس لیے خوشی سے کھایا کرو رغبت سے کھایا کرو ہمارے نبی نے جب حج کے موقع پہ عید الازحہ کے دن سو اونٹ زبا کروایا آپ نے سو اونٹ ساٹھ اپنے ہاتھوں سے کیے باقی حضرت علی سے کروائے نہر کروائے اور شدید بھوک کا ٹائم تھا کیونکہ حج کی آپ نے کتنی تھکاوٹ ہوتی ہے دس دل حجہ کو حاجیوں کو میں نے جب یہ حدیث سنینا مجھے بڑا مزہ آیا کیونکہ ہمارے پیٹ بھی کمر سے چپکا ہوا تھا حج میں بھوک سے حالت خراب ہو گئی تھی تو پھر وہ حدیث آئی سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شدید بھوک کی حالت میں شدید تھکاوٹ میں تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے کتنا مزا آیا ہوگا نا یہ دن کونس ہے بھئی یہ تو قربانی کا دن ہے یہ تو کھانے پینے کا دن ہے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے سو اونٹ نہر کروائے پھر ہر اونٹ کا گوشت جمع کر کے اس کی یخنی بنائی گئی اور اس یخنی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تاکہ سو کے سو اونٹ جو اللہ کے نام پہ زبا ہوئے ہیں سب سب سے تناول کرنے کا موقع مل جائے تو ہمارے نبی تو استغناہ نہیں کر رہے کہ میں کیوں کھاؤں بھئی ٹھیک ہے نا اور کتنا زبردست مزا آ جاؤ گا نا وہ گوشت کی یخنی کتنی مزے کی ہوتی ہے بھوک کی حالت میں جب آپ یخنی کھائیں آپ لوگ کو نہ بھوک لگ رہی ہے نہ گوشت کا مزا ہے تو آپ لوگ کی سمجھ میں باتیں ایک چار شادیوں کی باتیں آپ کی سمجھ بھی نہیں آئیں گی ایک گوشت کھانے کی باتیں آپ لوگ کی سمجھ بھی نہیں آئیں گی اس کے لیے کچھ دن محول بدلنا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے نا چونکہ ٹیمارٹر کھیرے ککڑیاں پیزے برگر کھا کھا کے نا اب وہ گوشت والا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہے ختم آپ کو تو میں یہ بتاؤں کہ عید کے دن آپ تین پیزے کھائیں بھوک میں ایک دم آپ سب جوش میں آ جائیں گے دیکھنا تو ہم نے تو پیزوں کا عادی نہیں بنایا الحمدللہ اپنے آپ کو اس لیے ہمیں گوشت کا مزا آتا ہے تو اونٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ زبا کیے اور سو کی سو میں سے کیا کیا ہے اس کا شوربہ بنا کے آپ نے پی آئے گوشت بھی کھایا ہوگا یقینا تو اس لیے جو لوگ یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے دوسرے ملکوں میں غریب ملکوں میں بھی قربانی کریں اگر اللہ نے وسائل دی لیکن پہلے کیا ہے کم سے کم ایک حصہ گھر میں ہونا چاہیے اس کا گوشت گھر میں آنا چاہیے اس کو کھانا چاہیے سمجھتے ہو تاکہ مسلمانوں کا یہ تہوار زندہ بھی رہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت بھی زندہ رہے وہ بلکل بخرائد کا پتہ ہی نہیں چلتا بعض ملکوں میں کہتے ہیں ایکچولی بخرائد آئی ہے تو ایکچولی ہم نے وہ فون کر دیا ہے کہ وہ وہاں وہاں کر دیں بس نہیں کر دیں بس نماز نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں تو یار اتنا اتنا بھی میں تو کہہ سوں اس تکلف کی بھی کیا ضرورت تھی آپ کو ٹھیک ہے نا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی نماز بھی نہیں پڑھتے آپ نہاتے دھوتے بھی نہیں تو اصل تو ہے ہی گوشت کی قربانی نماز تو ویسے بھی پڑھتے رہتے ہیں نا تو کھالو اللہ کے مشورے پہ کھالو اگر آپ کو ضرورت نہیں بھی ہے